صدر محفل پروفیسر کیار اقبال صاحب معزیز اساتزہ خواتین و حضرات میرے لیے باعث سے عزت اور مسارت ہے کہ اس اردو یونیورسٹی میں جس کی خدمات کی دھوم آج پورے دنیا میں ہیں کیونکہ میں مغربی ممالک میں توسیع لیکچر اور اردو کی وقالت کرتا رہتا ہوں تو آپ کو یہ تیخون اور یقین دلاتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی گونج آپ کے حیدر آباد سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہے کیونکہ بنیادی طور پر اردو کو اور اردو تحزیب کو اس شہر فرخوندہ حیدر آباد کی تیخوند سے جوڑ کر عالمی عدب میں پیش کرنا ایک چیلنج تھا اور اس چیلنج کو پروفیسر پتھان اور ان کے ہمکاران نے جس طریقے سے انجام دیا اس کا نتیجہ ہم محسوس کر رہے ہیں اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دیر لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تو آپ کی یونیورسٹی میں دور دراز مخامات پر اردو سیکھ رہے ہیں لیکن اس سے چند برابر تعداد ایسی ہے جو مغربی ممالک سے اس یونیورسٹی کا میں رابطہ کر کر اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے بیٹھ کر اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہاں کی جو ڈگریئیں ہیں کیونکہ ہمارے مغربی ممالک کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایکنومکس میں ہوں یا ایڈمیسٹریشن میں ہوں آپ اردو میں پڑھیں یا انگریزی میں پڑھیں یا فرانسوی میں پڑھیں یا لاتینی میں پڑھیں یا جاپانی میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں کوئی فرق نہیں ہوتا صرف آپ کو اپنی ڈگری کو دے کر اس کے امتیاز حاصل کرنے پڑتے ہیں تو یہ اطلاعات میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ارائے کر دوں ضروری ہے آج جس مقصد کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں ڈاکٹر شہجات علی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے محبت فرمائی کہ غالب انوان تو ہے غالب ایک لافانی شاعر تو اس میں ان نقاط پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے ہماری نگاہوں سے پوشی دا رہی جب اٹھارہ سو نوت کے خریب سرسید احمد خان نے علیگر میں یہ چاہا کہ دو حجرے بنایا جائیں ایک کا نام اردو حجرہ رکھا جائے جو میر تخی میر سے منصوب ہو اور دوسرے کو غالب سے منصوب کر کر اس کا نام فارسی حجرہ دیا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کا تعرف ایک فارسی ہندی شاعر کی طرح سے سرسید احمد خان کروانا چاہتے تھے لیکن اس سے کیا کہا جائے کہ غالب کی جتنی بھی شہرت ہے غالب کی جتنی بھی شناخت ہے وہ ان کے ایک چھوٹے سے جز دیوانِ غالب سے دیوانِ غالب اردو کا جو ہے غالب کی زندگی میں پانچ مرتبہ شایع ہوا سب سے پہلے اٹھارہ سو اکتالیس میں دیوانِ غالب شایع ہوا یہ غالب کے مرنے سے اٹھائیس سال پہلے اور اس میں اس وقت پندرہ سو شیر تھے آپ کی خدمت میں ارس کر دوں یہ پندرہ سو شیر کچھ نہیں ہوتے ہمارے پاس شہروں کے پاس تو تومار ہیں مرزا دبیر نے ایک لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ شیر لکھے ہیں جو مطبوع حالت میں اس وقت موجود میر انیس نے اسی ہزار سے زیادہ اشار لکھے ہیں میر تخیمیر کے چھے دیوان آپ کے سامنے ہیں مصفی کے چھے دیوان آپ کے سامنے ہیں تو پندرہ سو آٹھ دیوان مسئلہ یہ ہے کہ یہ پندرہ سو شیر کی حیثیتی کیا اور اٹھارہ سو اکتالیس سے لے کر اٹھارہ سو اڑھ سٹھ تک یعنی ستائیس سال کے عرصے میں اس میں صرف غالب نے دو سو کچھ اشار کا اضافہ کیا تو غالب کے دیوان میں غالب کے مرنے تک ایک ہزار سات سو بینو اردو کے اشار تھے اور غالب نے ایک دیباچہ لکھا اور اس دیباچے میں ہم سے یہ خواہش کی کہ اس میرے دیوان میں اگر میرے کچھ اشار میرے خطوط میں یا کہیں اور آپ کو ملیں تو اس میں شامل نہ کریں لیکن ہم نے غالب کی اس نصیحت کو اور غالب کی اس وسیعت کو بھلا دیا اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں جو غالب کا دیوان اردو کا مطبوع آپ کو ملتا ہے اس میں تقریبا چوبیس سو شیر تو سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تو یہ سب سے پہلے سوال تو ہم کو الطاف حسین حالی سے کرنا پڑے گا کہ الطاف حسین حالی نے کیوں ان خطوط اور دوسرے مخامات پر جو غیر مطبوع اشار تھے اس کو شامل اردو دیوان کیا بہرحال اب غالب کے دیوان میں چوبیس سو اشار کے اندک آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اگر غالب کی زندگی میں جو پانچ دیوان شایع ہوئے اس میں میکزیمم حد اکثر آپ کو سترہ سو بیانوں اٹھارہ سو اشار ملتے ہیں یہ تھی چھوٹی سی داستان غالب کی اس اس اردو دیوان کی جس کے بارے میں عبد الرحمن بجنوری نے تاثراتی تنقید کے تحت ایک جملہ لکھ دیا جو خود الہامی ہو گیا کہ ہندوستان کی دو الہامی کتابیں ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب جو دیوان غالب کی بات کر رہے ہیں عبد الرحمن بجنوری مرہوم وہ اردو دیوان کی بات کر رہے ہیں فارسی دیوان کی بات نہیں کر رہے ہیں غالب کے فارسی دیوان کو اس حقیر نے میں نے غالب انسٹیوٹ دہلی کے کہنے پر تقریباً ڈھائی سال کی ارخ ریزی کر کر اور کوئی ڈھائی سو صفے کے اردو مقدمے کے ساتھ دو مہینے پہلے ہم نے اس کو شائع کیا جس کی محبت اور رنمائی کی تکلیف ڈاکٹر شجاعت علی صاحب اور ان کے ہمکاران کر رہے ہیں اس میں گیارہ ہزار تین سو سنتیس اشار تو آپ نے دیکھا کہ اردو میں غالب کے دو ہزار اشار اور فارسی میں غالب کے ساڑھے گیارہ ہزار اشار تو تقریباً پانچ برابر اشار آپ کو غالب کے فارسی میں نظر آئیں گے تو غالب شناسی یا غالب کی شناخ ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ غالب کے فارسی اشار کا متعلیہ نہ کریں تو ہم نے پھر غالب کو کس طرح سے پچھانا کیا ہم نے غالب کے ساتھ انصاف کیا اس کا تو فیصلہ خود آپ کریں گے جب میں نے آپ ہی کی طرح میں تو اسی سرزمین سے ہوں اگرچہ کہ دہلی کی پیداوار ہوں چار سال کی عمر میں ہیدراباد آیا اور ہیدرابادی ہوں تو مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ غالب کے اس خزانے میں کیا کیا جواہرات ہیں اور جب میں نے غالب کے ان فارسی اشار کا متعلیہ کیا اور تقریباً میں ڈھائی ہزار کے اس خریب اشار کا اردو میں سلیس اور شگفتہ اردو میں ترجمہ میں جب کسی شیر کا ترجمہ کرتا ہوں تو فراہ گورکپوری کی نصیحت میرے ذہن میں رہتی ہے فراہ گورکپوری فرماتے ہیں کہ جب اردو شائری کیا ہے اردو شائری اور اردو شیریت یہ ہے کہ اس سرزمین اور اس بھومی کے جو رسیلے ہندی الفاظ ہیں اس کو آپ اپنی شائری میں شامل کریں جب تک ایک چمبیلی کے منڈوے تلے اس ایک مصرے میں چمبیلی بھی منڈوے بھی تلے یہ تینوں ہندی الفاظ ہیں ایک فارسی ایک جو ہم کہتے ہیں وہ اردو تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے مغدوم کی جو نظم ہے چار اگر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے میں اردو شیریت کا تجزیہ کر رہا ہوں تو جتنی مٹھاس ہے جتنی شیریت میں کشیش ہے وہ اس سرزمین کے انہی رسیلے الفاظ میں دبیر اور انیس میں فرق یہی تھا میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا جب میں گفتگو کرتا ہوں تو کچھ کیونکہ اہل علم کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اردو یونیورسٹی میں گفتگو کر رہا ہوں تو اشاروں میں اور ایمان میں اور اسی سطح سے گفتگو ہوگی ہر جگہ گفتگو کرنے کا انداز ایک ہوتا ہے یہاں پر میں اسکولر سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اشاروں سے گزر رہا ہوں مختلف آپ کو دبیر اور انیس میں فرق یہی ہے دبیر نے کہا زیر خدم والدہ سلطان فردوس اولا ہے فردوس اولا ہے اما کی اطاعت نہ کروں میں تو بھلا ہے زیر خدم والدہ فردوس اولا ہے فردوس بری مشہور ہو چکا ہے لیکن صحیح فردوس اولا ہے تو اس میں ہی صرف لفظ ہندی ہے باقی تمام فارسی ہے زیر قدم والدہ فردوس اولا یہ تمام عربی یا فارسی ہے ہے جو ہے صرف ہمارا لفظ اور انیس نے کہا کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے تو اس میں صرف ایک ہی لفظ بہشت باہر کا ہے واقعی سب یہیں خصیدہ برد شریف جو معروف ترین خصیدہ رحمت ہے پورا خصیدہ پڑھ دوں گا آپ کے سامنے موتبر ترین خصیدہ ناتیہ ہے اتنا اثر آپ کے دل پہ نہیں ہوگا اگر میں عالی حضرت رضا علی خان کا صرف ایک مصرہ پڑھ دوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آغا کے بعد تک بنیے ہوئے کیا اثر ہے یہ ہے مادری زبان کا اثر میں یہاں پر خصیدوں کا مخابلہ نہیں کر رہا ہوں میں تاثیراتی تنقید اور تاثیراتی اثر کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو اثر ہماری زبان میں ہوتا ہے جو الفاظ آپ کو بچپنے سے ماں کی آغوش اور گوث سے ملتے ہیں ان کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے انسان جس زبان میں خواب دیکھتا ہے جس زبان میں اپنی تمام شخصیت کو اریان کرتا ہے اور اپنے عشق کا مظاہرہ اور تظاہر کرتا ہے وہی اس کی ماں کی زبان ہوتی تو غالب اور اغبال دو ایسے شاعر ہیں جن کی مادری زبان فارسی نہیں تھی لیکن ان کا فارسی کلام ان کے اردو کلام سے بلند نہ اغبال شناسی مکمل ہے بغیر اغبال کے فارسی کلام سے نہ غالب شناسی مکمل ہے صحیح ہے کیوں غالب مشہور ہے سورج کو ہم نے ابھی شناخت ہی نہیں کی ہے لیکن سورج کی بعض چیزوں سے ہم واقف ہیں اسی لئے اس کو ہم مانتے ہیں ضروری نہیں کہ سورج کی اگر سو کوالٹیز اور کیفیت ہیں تو شاید دو سے ہم واقف ہیں اٹھین نو ہماری آنکھ سے ابھی ہجاب میں ہیں لیکن سورج کی عظمت تو ہے ہمارے ساتھ صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے غالب کی عظمت بھی ہمارے پاس اس وجہ سے ہے کہ غالب کے اردو کلام سے ہم نے کچھ جذبیا ہے لیکن وہ غالب کا ایک جز ہے غالب کو تقریباً سمجھنے کے لیے غالب کو آ ان کے فارسی کلام سے آشنائی کی ضرورت تو اب اس کچھ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ جیسے ہی میری میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کروں گا لیکن میں ہوں میڈیکل آپ کے پروفیشن کا آدمی اور ہم میڈیکل پروفیشن کے مسائل میں یہ کرتے ہیں کہ بعض وقت اگر ایک راستے پہ نکل گئے تو پھر نکل ہی گئے تو کوئی ہم کو یاد دلاتا ہے پلٹ کے بھی آپ کو آنا ہے تو کوشش یہ کروں گا میں کہ غالب کی فارسی شاعری پر تقریباً اتنی ہی دیر گفتگو ہو جتنی دیر آپ لوگ تحمل کر سکیں اور اس کے بعد اگر آپ لوگ کچھ سوالات رکھتے ہیں تو اس کی کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں جہاں تک غالب اجز اور انکسار سے کہتے ہیں ایکی راندی سخن از نکتے سرایان اجم چے بما منت بے بسیار نہیں اس کمشن ہند را خوش نفسان دن سخن ور کے باوت یاد در خلو دشن مشک فشان از دمشن مومنو نیر و صحبانی و علوی وگا حسرتی اشرف و آزور دے باوت آزمشن غالب سوخت جان گرچے نریزد بشمار حس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشن غالب نے یہ چند شیر کا خطہ مصطفی خان شیفتے کے پاس جو محفلے ہوتی تھی اس میں یہ کہا کہ تم لوگ جو بیٹھ کر پرانے فارسی شاعروں کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ عرفی اس طرح سے تھا فائزی اس طرح سے تھا ظہوری اس طرح سے تھا سرہندی اس طرح سے تھے اور اس زمانے میں بھی جیسے مومن اور نیر اور صحبانی اور علوی وہ حسرتی وہی شیفتے کا فارسی تخلص حسرتی ہے تو دو جدہ شاعر نہیں ہیں شیفتے اور حسرتی ایک ہی ہیں تو حسرتی وغیرہ کہتے ہیں تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے زمانے میں ایک معمولی سا فارسی شاعر جس کا نام غالب ہے وجود رکھتا ہے یہ ہے غالب اپنا آپ تعرف کرا رہے ہیں کہ بھولو مت غالب کے پاس فارسی اشعار کی سنت ایرانی شورہ ہیں وہ شورہ جو ہندی ہیں اور فارسی میں شیر کہتے ہیں جیسے قتیل لکھنوی غالب کے پاس یہاں تک کہ غالب کے خود منٹور اور غالب نے جس سے بہت کچھ حاصل کیا بے دل بے دل کی شاعری کو مضمون کے لحاظ سے غالب نے اپنایا ہے لیکن زباندانی کے لحاظ سے وہ بے دل کی شاعری کے قائل نہیں ہیں کہ غالب نے صاف طریقے سے اپنے قطعے میں کہہ دیا ہے کہ خطیل لکھنوی ایرانی نہیں ہیں ہماری زبان فارسی کی سنت لکھنو اور دہلی نہیں ہیں کیونکہ زبان فارسی کی سنت صرف ایران ہوگی میں کس طریقے سے اپنے دامن ہاتھ ان کے دامن سے چھڑوا سکوں جس میں طالب اور عرفی اور نظیری اور ظہوری جیسے یہ پورے ایرانی شاعر ہیں دیکھا آپ نے اس میں فیضی کا نام نہیں لیا اس میں دیکھا آپ نے اس میں خسرو کا نام نہیں لیا اس میں ہاں یہ چیز آپ کو بتا دو خسرو کے اہل بینش اور خسرو کے علم اور زباندانی کے غالب خائل ہیں کیونکہ یہاں پر وقت نہیں ہے میں پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کا نقاد نہیں ہوں ان کے صرف ان کے ظل بردار کس چراب آشام من ہمایوں مگس چراب آشام میں کسی کے دستخان کے بچے ٹکڑوں پر زندگی کیوں کروں میں ہما ہوں مکھی کی طرح زندگی کیوں کروں یہ کہہ رہا ہے میں زباندانی کے لیے تو ان ایرانی شاعروں کو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں ان کے نقش خدم پر چلوں گا اس وجہ سے کہ میں خود شاعر ہوں میں خود ایک عظیم تخلیخکار ہوں ہر شاعر کو تعلی کا حق ہے اپنے بارے میں کچھ تعریف کر سکے غالب بھی کہتے ہیں یہاں پر تعریف کی ایرانیوں کی اس کے بعد سے کہتے ہیں بیاورید گریجہ بوہ زباندانی لے کے آؤ میرے سامنے اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ بہت کچھ فارسی جانتا ہے بیاورید گریجہ بوہ زباندانی غریب شہر سخنہائے گفتنی دارت میں غریب ہوں میں اجنبی ہوں غریب کے معنی یہاں پر پردسی کے میں پردسی ہوں لیکن میں ان سے گفتگو کے لیے تیار ہوں تُو آئی کے مہوے سخن گسترانے پیشی نہیں تُو آئی کے مہوے سخن گسترانے پیشی نہیں تُو جو پرانے شاعروں کے بارے میں بات کر رہا ہے مباش منکرِ غالب کے در زمانے تُو اس چیز کا منکر نہ ہو کہ تُو غالب تیرے زمانے میں غالب جیسا عظیم شاعر زندگی کر رہا ہے اس کے بعد سے کہتے ہیں مسنج شوکتِ عرفی کے بوش شیرازی شیر تُو عرفی کی عرفی شیرازی کی عزت اس وجہ سے مت کر کہ وہ شیرازی تھا مسنج سنج مت کرو مت جانچو شوکتِ عرفی عرفی کی شوکت کو کہ بوش شیرازی مشو اسیرِ زلالی کے بوت خانساری اور کہ تُو اسیر نہ ہو کہ زلالی خانسارِ ایران سے تعلق رکھتا تھا بس سومناتِ خیالم درائی تا بھی نہیں سومناتِ خیال ہندی خیالت سومنات یہاں پر استیارے اور تجبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے غالب اپنے خیالات کو اس سرزمین کے خیالات در سومناتِ خیالم درائی تا بھی نہیں تُو آ داخل میرے اس شہرِ خیالِ سومنات میں روان فروض برو دوشہائے زنناری اگرچہ کہ زننار بردوش رہے گا لیکن میری اس جدت کو تُو دیکھ اسی لئے مولانا حالی نے کہا تھا خُسیو سائبو اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہے عدب ہے عدب شرط مو نہ کھلوائیں غالبِ نُکتدان سے کیا نسبت خاک کو آسمان سے کیا نسبت یہ خالی نے اس بات کا ہم کو اشارہ دیا ہے کہ جس منزل پر غالب ہے نہ سائب ہے نہ خُسی ہے نہ اسیر ہے نہ کلیم ہے آپ جو چاہیں کہیں خدا سخن کہیں ہونے تو یہ جب نظام حربی نے یہ سلسلہ بیان کیا تھا کہ فارسی شاعروں کیا سلسلہ شنیدم کے در دور گاہے کوہن شدے انسری شاہے صاحب سخن چو آرنگ از انسری شد تہی با فردوسی آمد کلائے مہی چو فردوسی آورد سردر کفن با خاخانی آمد بساتے سخن نظامی چو جامعے اجل در کشید سرے چطر دانش با سادی رسید چو آرنگ سادی فروشت ذکار سخن گشت بر فرخ خسرو تتار زے خسرو چو نوبت با جامعی رسید زے جامعی سخن را تمامی رسید تو آپ نے دیکھا یہ فارسی شورہ کا نصب یا یوں شمجیے کے شجرہ جو حروی نے لکھا کہ انسری کے بعد فردوسی اور فردوسی کے بعد سادی اور سادی کے بعد نظامی اور نظامی کے بعد خسرو اور خسرو کے بعد جامعی اور جامعی پر تمامی غالب نے کہا تمامی نہیں ہیں کیوں زے جامعی با عرفی و طالب رسید زے عرفی و طالب با غالب رسید یہ شیر کو غالب نے اضافہ کر دیا کہ یہیں پر فارسی کی قد شایدی تمام نہیں ہوئی اس کے بعد جامعی سے آیا ہے کام عرفی پر عرفی سے طالب آمولی پر طالب کے بعد غالب پر تمام ہوا تو آپ نے دیکھا اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا کہ فارسی بھی تابع بھی نہیں نقشہ رنگ رنگ بگزرز مجموع اردو کے بی رنگ منس تو یہ مجموع اردو کو جو غالب نے بی رنگ کہا کہ اس میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے بی رنگ کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی بھی بیلڈنگ کا نقشہ جو آرکیٹیکٹ کاغس پر کھینشتا ہے پنسل سے اس کو فارسی میں کہتے ہیں بی رنگ بی رنگ کے کئی معنی ہیں بس سے زیادہ معنی لغات میں ملیں گے آپ کو دیکھت آگے بی رنگ کے معنی صرف یہ نہیں جس میں کوئی رنگ نہ ہو اس بی رنگ کو اس آرکیٹیکٹ کے نقشے کو جو کاغس پر ہے جب زمین پر پوری طریقے سے پتھر اور گارہ اور گش سے بنایا جاتا تو پھر امارت بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اردو کا میرا جو مجموعہ ہے وہ بی رنگ ہے تو آپ دونوں طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں نقشہ رنگ رنگ نہیں ہے اس میں تو ابھی یہ بہت ہی ابتدائی میرا کام ہے یہ تو آرکیٹیکٹ ہے لیکن اس کی اہمیت بھی یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ سب سے پہلے اپنا نقشہ بناتا ہے اور نقشے میں پھر رنگ بھرتا ہے اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں نقشے سے ہی حاصل ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ایک مثال سے کیونکہ گفتگو تقریبا میں کافی کر چکا ہوں مگر ایک مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے جس پر توجہ نہیں ہوتی لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غالب کی جو فارسی ہے اس کے بہت سے الفاظ تورانی ہیں میری گفتگویں ہوتی ہیں واشنگٹن وغیرہ میں ایرانی گروپس بھی مجھے مدو کرتے ہیں کہ میں ہندی فارسی شورا کے بارے میں ان سے بات کروں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو ابھی غالب کے خصیدے تہران سے شائع ہوئے 2008 میں ایک بڑی عظیم کتاب اس کا عنوان رکھا گیا سومنات خیال ڈاکٹر حسن ہائری نے شائع کی تو جہاں کہیں بھی لفظ توئی تھا توئے واؤ اور یائے معروف اس کو کٹ کر وہاں کے پروف ریڈر نے توبہ کر دیا کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ توئی کے معنی تورانی میں شادی کے ہیں وہ لفظ کا ان کو کچھ خیال ہی نہیں انہوں نے سوچا کہ یہ غلطی سے توبہ کے جگہ توئی لکھا گیا ہے تو اس کو کریکشن توبہ کر دیا تو شیر وزن سے بھی خارج ہو گیا معنی سے بھی نکل گیا ایک شیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غالب کو حالی نے ہیوان زریف کہا مشہور ہے نہیں غالب نے خود اپنے آپ کو ہیوان زریف کہا ہے منشیم زریف ہمو شائر ہم غالب کہتا ہے میں بیانیاب بیان کرتا ہوں میں زریف یعنی بہت ہی خوش بیان ہوں مزاہ کرتا ہوں تو ایک شیر ہے غالب کی غزل کا میں نے اس کتاب میں جو دو سو ڈھائی سو صفحے کا جو میرا مقدمہ ہے اس میں بتایا ہے کہ غالب کا اندازہ بیان کس طرح سے ایک چھوٹا سا گھیسہ پٹا ہماری غزل کا مضمون بوسہ ہے بوسے پر مختلف شورانے نئے نئے تو میں نے تخریباً بوسے پر بیس شیر الگ بنائے ہیں اور بتایا ہے کہ دیکھئے اس میں غالب کا انداز کیا ہے حالی کہتے ہیں غالب کے ایک اردو شیر کی تشریح کرتے ہوئے جب میں قدہ چھوٹا تو رہی کیا جگہ کی قید مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خان خواہ تو اصل اس شیر کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا آپ نے اس کا مطلب اقص کر لیا نہ اس شیر میں شراب کا ذکر ہے نہ اس شیر میں پینے کا ذکر ہے نہ اس شیر میں ساغر کا شیشے کا کچھ نہیں صرف لفظ میں قدہ تو بڑے شیر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بغیر الفاظوں کے کہا بغیر مطلب کو آپ تک رائے کر دے جب میں قدہ چھوٹا تو رہی کیا جگہ کی قید اچھا یہ تین جگہوں کا جو غالب نے نام لیا ہے اس میں تو شراب پی ہی نہیں جاتی نہ مدرسے میں شراب پی جاتی ہے نہ مسجد میں شراب پی جاتی ہے نہ خانخواہ میں پی جاتی ہے تو غالب نے یہ تین مقامات تو از راہ شوخی اور مزاہ کے اس شیر میں رکھے لیکن اس شیر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں نہ پینے کا نہ شراب کا یعنی شہد کا نیم لبش آدھا اس کا لب انگبین شہد ہے نیم لبش آدھا اس کا لب تبرزد تبرزد کیا ہے اب یہ ایرانی نے جب اس کی تشریح کی تبرزد سمجھ نہیں سکے پانچ خسم کی ہمارے برے سغیر میں شکر ہوتی تھی ایک بتاشا ایک نبات ایک مصری ایک کند اور ایک تبرزد تبرزد یہ بہت سخت خسم کی ہلکے پیلے رنگ کی مصری تر ہوتی تھی جو بہت شیرین لیکن وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی تبر سے اس کو مار کر توڑتے تھے اس کا نام تھا تبرزد تو غالب یہ کہتا ہے میرے معشوق کا آدھا لب وہ مصری ہے جو بہت میٹھی ہے اور میرے معشوق کا آدھا لب شہد ہے تو اب بتائیے جب ایک مکھی شہد پر بیٹھتی ہے تو میٹھاس تو وہ حاصل کرتی ہے لیکن وہ میٹھاس اس کی آخری میٹھاس ہوتی ہے اس وجہ سے شہد اس کے پروں اور اس کے بال پروں میں چلا جاتا ہے وہ وہاں سے پھر اڑ نہیں سکتی لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ میٹھاس کو بھی حاصل کرتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے یہ غالب نیا مضمون کو بنا ہے کہ نیم لبش انگبی نیم لبش تبرزت من با وفا مردام میں وفا کر کے اپنے معاشوق کی مر گیا یعنی میں اس حصے پہ بیٹھ گیا رخیب ہم درزت اور میرا رخیب مزا بھی لیا اور اڑ بھی گیا اور میں ایسا بدبخت تھا کہ میں مزا تو لیا لیکن میں مر گیا من با وفا مردام رخیب درزت تو نیم لبش انگبی نیم لبش تبرزت من با وفا مردام رخیب درزت تو آپ نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے غالب نے اس مضمون کو پیش کیا لیکن اس میں تورانی الفاظ بھی تھے اس کے تشریق کے لئے تو یہ غالب کا انداز بیان غالب کی شاعری کو جس طرح سے عمر خیام کی شاعری کو عمر خیام کی ربائیات کو یورپ نے جو پریزنٹ کیا یہ بتایا کہ بس عمر خیام کی شاعری کیا ہے ایج جگ آف وائن ایلوف اپ برٹ این یو یعنی ایک ساغر مہ شراب کا ساغر ایک روٹی کا ٹکڑا اور تیرا خیال غلط بات اگر خیام کے فلسفے کو دیکھا جائے تو عمر خیام کا فلسفہ اتنا عظیم ہے اسی طریقے سے غالب کے لیے صرف اگر ہم اس چیز کو کہیں کہ غالب صرف بوسے کے بارے میں ماشوخ کے بارے میں یا شراب کے بارے میں شیر کہتے تھے تو غالب کے ساتھ نائنصافی ہے آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ آج اس برے سغیر میں اس پوڈیم سے میں آپ کی قدمت میں عرض کر رہا ہوں جو ناتیہ آشار غالب نے پیش کیے ہیں کوئی اردو اور فارسی کا شاعر اس بڑھ کر تو دیکھ ہم جانتے ہیں یہ موضوع پر میں اپنی بات گفتگو کو تمام کروں گا لیکن اس میں آپ کو کچھ منٹ مشغول رکھوں گا اس وجہ سے کہ یہ وہ مضمون ہے جس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہر ایک لینگویج میں ہر ایک زبان میں جو شہکار ہے وہ شہکار روایتاں مذہبی بھی ہو سکتا تو اسے الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویسٹرن کلچر کی اگر آپ انگریزی اہم اہم نظمیں پڑھیں گی تو وہ پوری آپ کے کرسچینیٹی پر ہے ہماری اس سرزمین پر جتنی بھی مذہبی آپ کے بھجن وغیرہ ہیں وہ ایک ریلیجس آپ کے ایکسپیکٹ پر میرانیس کے جو مرسیاں ہیں وہ محمد و آل محمد کے بارے میں ہیں تو ناتیہ بیان شاعری کا ایک عظیم موضوع رہا ہے اس کو آپ شاعری سے جدہ نہیں کر سکتے غالب نے سات ناتیں لکھی غالب نے ایک امدہ تھرین ناتیہ غزر دکھی غالب سنائے خاجہ با یزدان گزاش دیم عظیم نو شیر کی غزل ہے جس پر میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کئی صفحات پر کہ کس طریقے سے یہ ایک امدہ تھرین آپ کے جو غزل ہے لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ غالب کا میراج نامہ غالب نے دو سو اکیاسی اشار پر مبنی ایک میراج نامہ لکھا اور یہ میراج نامہ غالب کے فارسی کلام میں اس مسنوی عبر گوہربار میں شامل ہے وہ میراج نامہ پڑھئے تو سہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نظامی کا خمسہ خسرو کا میراج نامہ جامی کا میراج نامہ اور علامہ اقبال کا جو یہ جاوید نامہ ہے یہ بھی تمثیلی میراج نامہ ہی ہے وہ انیس سو بتیس میں لکھا گیا اور غالب کا جو میراج نامہ ہے یہ اٹھارہ سو بتیس میں سو سال پہلے لکھا گیا اس میراج نامی کا اگر تجزیہ ایک اسکولر کرے تو اس سے نہ صرف غالب کی زباندانی مائسوس ہوگی بلکہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ غالب کا قرآن اور احادیث اور تاریخ اسلام پر کس خدر گہرہ مطالعہ تھا نظمی شہکار ہے ایک تمثیلی میراج نامہ اقبال کو معلوم تھا کہ یہ اتنی مشکل نظم ہے کہ عام شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا تو صرف اسی ایک کتاب کے بارے میں اقبال نے ایک تعرفی نوٹ چھپوایا تھا اقبار پیسہ میں چوتری محمد حسین کے نام سے درحقیقت وہ نوٹ خود اقبال نے لکھوایا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مدد سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور کی میراج پر ایک نظم لکھوں کیونکہ اس زمانے میں یوروپ دیوائن کومیڈی آف ڈانٹے پر کافی آرٹیکل چھپے تھے کئی مخالش آیا ہوئے تھے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈانٹے نے جو دیوائن کومیڈی لکھی ہے اس کی سرفیس جو ہے اسلامی روٹس تھی جو ابن عربی سے انہوں نے حاصل کیا تھا تو اقبال نے بتایا کہ میں نے تین چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے اس نظر میں ایک ڈیوائن کومیڈی ڈانٹے کی دوسرے ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور تیسرے جو نابینا عربی شاعر تھا اب العلا مورا اس کی الغفران سے لیکن یہاں مجھے بڑا تاجب ہے کہ اقبال نے غالب کا نام نہیں لیا کہ میں نے غالب کے میراج نام سے استفادہ کیا یہ بڑا اہم سوال اور میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بتایا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اقبال کی نظر سے یہ میراج نام نہ گزرا ہو اس وجہ سے کہ اقبال نے جس فلق پر نوائے غالب لکھی غالب نے اپنے میراج نامے میں لکھا ہے کہ فلق پنجم پر میرے اجداد کعبے کے اطراف صف میں کھڑے ہوئے تھے اسی فلق پر جاوید نامے میں اقبال نے نوائے غالب رکھ کر غالب کے وجود کو ثابت کیا ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے شاعر کی حمت افضائی ہو سکتی بہرحال اقبال کا جو جاوید نامہ ہے اور جو غالب کا میراج نامہ ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرم میں سمجھتا ہوں مجھے پانچ منٹ ہیں میرے پاس اور آپ لوگوں میں ہمت ہے ساڑھ بارہ وجہ تک اور چھار منٹ پانچ منٹ سننے کی نہیں آپ لوگ کی محبت ہے اس وجہ سے اگر آپ کے پاس پانچ یا سات منٹ اور ہیں تو میں چاہتا ہوں کم اس کم دس شیر غالب سامنے پیش کرو اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو آپ کے وہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس وجہ سے یہ مضمون آپ کی خدمت میں چھیڑ دیا کہ ان مضامین پر گفتگو نہیں ہوتی اردو یونیورسٹی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں آج اگر اردو عدب کی آپ تحقیق کریں تو اردو کی سب سے پہلی نات سید فراقی کی اسی سرزمین خطفشاہی سے لکھی گئی مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا یہ اردو کی سب سے پرانی نات ہے جو ہمارے پاس اس وقت محفوظ ہے یہ پانچ شیر کی نات ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سید بلاغی کی دس سو اسی ہجری میں ان کا انتخال ہوا تو اب آپ جان رہے ہیں چودہ سو تیس تو آپ حساب کر لیں یہ اردو کی سب سے پرانی اور مستنت نات کے پانچ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی فرتا فنا ہوتا تو کیا ہوتا اب بس خوبہ کی گلیاں میں نہ کر تو عمر صرف اے دل مدینے کی زیارت کو گیا ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا عزل کی دین میں یارب اگر مفلز بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا نظر ہے علم منطق خور اور معنی میں فراقی کو یہ سید فراقی کی پڑھ رہا ہوں میں اگر علم حدیث مصطفی ہوتا تو کیا ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ سید فراقی کی دس سو اسی ہجری میں وفات ہے یہ اردو کی سب سے مستند اور پانچ شیر کی اور یہ ہے ابتدا اور میراج نامہ غالب کا ہے انتہا میراج نامے میں غالب نے جو منظر کشی کی ہے کہ رات کے چہرے کو دن سے زیادہ روشن کر دیا آپ رات کے چہرے کو کس طریقے سے دن سے زیادہ روشن کر دیں گے کیونکہ شب میراج کی گفتگو تھی تو آپ مجھے اجازت دیں